مولانا صاحب despite the support given in the حدیث for اشتہاد the علماء's of the medieval times claimed that the doors of اشتہاد are now closed why was this claim made مولانا صاحب دیکھی یہ ایک غلط مس ارجسنگ کی بات ہے بڑے علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اشتہاد کا دراز بند ہو گیا ہے حاصل میں بات یہ تھی کہ اس دوانے میں فقہ کی تدوین ہوئی تو فقہ میں نماز اور حج وغیرہ جو عبادتیں ہیں ان کا فارم متعین ہوا فارم تو ان کا مطلب شرف یہ تھا کہ عبادت کا فارم ایک برطا ہو گیا تو اب اس میں کوئی اشتاد نہیں چلے گا کیونکہ وہ فارم بنا تھا صحابہ کے پیٹرن کو دیکھ کر تو انہیں ایش کے اعتبار سے وہ صحابہ قریب تھے انہوں نے کہا ایش صحابہ کے ایش سے قریب تھا کیونکہ وہ زیادہ تھا انہوں نے لوگ تباہ تباہ ان تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اپنے حالات کے لحاظ سے نماز کا اور عبادت کا فارم فارم متعین کر دیا ہے اب نیا فارم نہیں بنے گا اس معنی میں اشتاد دروازہ بند کیا انہوں نے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل تھے جس میں انہوں نے اشتاد کیا ابھی بھی کرتے ہیں علماء مثال کے طور پر دیکھیں حج کا جو حق قرآن میں آیا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ اونٹوں پر سفر کر کے حج کرنے کے لئے آؤ تو اب اگر اشتاد نہ کرتے بولو آج بھی وہ اونٹوں پر سفر کرتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب اسٹیمشپ آیا اسٹیمشپ پر سفر ہونے لگا پھر جب ہوا جاز آیا تو ہوا جاز سفر ہونے لگا تو یہ غلط مش ایڈرسنگ ہے کہ علماء نے اشتاد کا دروازہ بند کیا یہ ایک ایک لیمٹر سفر میں تھی بات کہ نماز کا فارم جو ہو گیا ہے وہ رہے گا ہمیشہ اب اس میں کوئی اشتاد نہیں کر سکتا ہاں دوسرے امبور جو ہیں ان میں اشتاد ہو جاری رہے گا اور انہوں نے خود بھی جائے رکھا